آج ہم سٹیڈی کریں گے انکلائنگ پلین اینڈ گیر کے بارے میں اور یہ دونوں کی دونوں کیا ہیں سمپل مشینز ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انکلائنگ پلین کی تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے ٹرائنگل کی طرح کا یعنی کہ تکون کی طرح کا یہ کیا ہے یہ انکلائنگ پلین ہے اور انکلائنگ پلین جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ایک ٹائپ ہے سمپل مشین کی اور اس سمپل مشین میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے تو ایک فلیٹ اور سلوپی سرفس ہے فلیٹ یعنی کہ سیدھی ہے اور سلوپی کہ اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ زمین کے ساتھ سے شروع ہوگی آہستہ آہستہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو یہ جو ہے جیسے کہ یہاں پر ہم بات کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سلوپ ہے اس لیے ہم نے کہا کہ کیا ہے فلیٹ ہے اور سلوپی سرفس ہے اور اگر ہم یہ بات کریں کہ اسے زیادہ تر کس لیے استعمال کیا جاتا ہے تو جیسے کہ ہم اپنے سامنی اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسے استعمال کیا جاتا ہے وزنی چیزوں کو اوپر یا نیچے موف کر آنے کے لیے جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر بھی لے آئے ہیں اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ویل بیرو یہ جو ہے جس کے اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے اسے ویل بیرو کہا جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے اوپر لے جانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور انکلائن پلین کی مدد سے جب ہم اسے ایک ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں ایک انچائی پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے یہاں پر جسے ہم نے لکھا کہ اپ اینڈ ڈاؤن اوور ورٹیکل ہائٹ تو ورٹیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے لائن ڈرو کریں تو یہ کیا ہے یہ ورٹیکل ہے یعنی کہ اس طرح ہاں جب ہمیں انچائی کی طرف لے کے جانا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے انکلائن پلین کو اس کو سمجھنی کے لیے ہم اپنے سامنی ایک اور تصویر لے آئے ہیں اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرک موجود ہے اور اس ٹرک میں ہمیں وزن لے کے جانا ہے اگر ہم اسے اٹھا کے اتنی انچائی پہ لے جانے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو کیا یوز کیا؟ انکلائن پلین استعمال کیا اور پھر وزن کو اس کے اوپر سے اس ٹرک کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا کہ ان انکلائن پلین is a slope جیسے ہم نے اوپر بات کی تھی اور کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سلوپ ہے جس کی مدد سے لوڈ کو چڑھانا اور اتارنا یہاں پر ہم ٹرک کے اندر وزن کو چڑھا رہے ہیں لیکن اگر ہمیں ٹرک سے اتارنا ہو تو بھی انکلائن پلین کی مدد سے ہم اسے ٹرک سے اتار سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ انکلائن پلین جو ہے اس کی مدد سے خاص طور پر ان لوگوں کی بات کریں جو کہ ٹانگوں سے معذور ہیں یا پھر انہیں کسی بھی وجہ سے ویلچئر کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ بس کے اندر یا پھر کسی بھی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ جا سکتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو اگر ہم دیکھیں اس کو اگر ہم بلیک کلر سے کر لیں تو یہاں پر ہم نے بلیک کلر سے کیا تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس انکلائن پلین ہے اب اگر کوئی ویلچئر پر موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر سے ویلچئر کے اوپر اس بلڈنگ میں جا سکتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا کہ پیپل ویلچئر ان کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے اگر انہوں نے کسی بھی بلڈنگ کے اندر یا باہر جانا ہو انکلائن پلین کے بغیر انکلائن پلین کو ریم بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے لکھا ریم کہ انہیں کسی بھی جگہ کے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بس کے اندر چڑھنے کے لیے بلڈنگ کے اندر جانے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے اگر انکلائن پلین نہ ہو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انکلائن پلین ہے وہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پارک میں بھی ہو سکتا ہے پبلک پلیسز میں بلڈنگز میں ہاسپٹلز میں کیونکہ وہاں پر بھی مریض جو ہیں وہ آتے ہیں اس کے علاوہ لائبریری جو ہے وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے انکلائن پلین جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جسے کہ ریمپ کہا جاتا ہے اب اگر ہم ایک اور سمپل مشین کی بات کریں جسے کہ گیر کہا جاتا ہے اور ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں گیر تو جو گیر ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ویل ہے ایک پئیہ ہے جس کے اندر جو ہیں وہ میشٹ ٹی تھے یعنی کہ جیسے کہ دندانے سے یا دانت سے باہر کو نکلے ہوئے ہوں تو جو اس طرح کا پئیہ یا اس طرح کا جو ویل ہوتا ہے اسے گیر کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مشینز ہیں جو تھوڑی کمپلیکس مشینز ہوتی ہیں یعنی کہ جو پیچیدہ مشینز ہوتی ہیں ان کے اندر گیر استعمال ہوتا ہے فور اگزامپل اگر ہم دیکھیں بائسکل کو تو یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں بائسکل کی اب اس میں اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ گیر کہاں پر ہے تو آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر گیر موجود ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں پئیہ ہے اور پئیہ کے اوپر جو ہیں وہ دندانے سے نکلے ہوئے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کلوک کی یعنی کہ گھڑی کی تو گھڑی ہمیں سامنے سے تو اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہیں وہ نمبرز لکھے ہوئے ہند سے لکھے ہوئے ون ٹو تھری فور ٹولف تک اور اس کے اوپر دو سویاں نظر آ رہی ہیں جو کہ ہمیں ٹائم بتاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت ہی کمپلیکس بہت ہی پیچیدہ سی مشینری ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے اس طرح کی مشینری ہوتی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا موجود ہیں اس میں ہمیں گیر نظر آ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشینز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر دو یا دو سے زیادہ گیر موجود ہوتے ہیں اور ان کے سائز کی بات کریں کہ ان کا سائز کتنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور زیادہ تر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بڑا گیر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے ایک بڑا گیر ہے جیسے کہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو گیر ہے یہ بڑا ہے اور یہ والا جو گیر ہے وہ چھوٹا ہے تو زیادہ تر مشینوں میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دو سے زیادہ گیر بھی موجود ہوں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا انکلائن پلین اور گیر کے بارے میں